موسیقی گیم کو جتانے کے لئے کینی سے کہتے ہیں تم لاسٹ شاٹ لو لیکن اینٹوین لاسٹ شاٹ لینا جاتا ہے اور وہ خواہ ہے کہ اس کے پتا کینی کو چانس دے رہے ہیں گیم کے آخر ایمیرٹ میں کینی کو بال ملتی ہے اور وہ ریول ٹیم کے بیچ سے نکل کر باسکٹ سکور کرنے کے لئے بلکل تیار کھڑا ہوتا ہے لیکن ڈر کے مارے وہ اپنے بھائی کو بال پاس کر دیتا ہے اینٹوین کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ سکور کرے گا لیکن بدقسمتی سے وہ شاٹ میس کر دیتا ہے اور وہ گیم ہار جاتے ہیں اس رات اینٹوین بہت پریشان ہوتا ہے پر کینی اس کو دلاسہ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں جیمز کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم دونوں کو ایک ساتھ ہی گیم کھلنا ہے اور اب پریزنٹ میں دکھاتے ہیں کہ اینٹوین اور کینی واشنگٹن یونیورسٹی باسکٹ بول ٹیم کے فیموس پلیئرز ہیں ان کی ٹیم کا نام ہے دہسکیز یہ دونوں اس ٹیم کے انویٹیبل پلیئرز ہیں اور سبی کو پتا ہے کہ باسکٹ بول کی دنیا میں یہ دونوں بہت نام کبائیں گے خاص کر اینٹوین گیمن کی بیجور پارٹنرشپ ہوتی ہے اگلے سین میں دونوں نائٹ کلاب میں پارٹی کر رہے ہوتے ہیں دراصل ان کی ٹیم پچھلا میچ جیت گئی تھی اور یہ لوگ اس کو سیلیویٹ کر رہے ہیں بے باسکٹ بول کے لئے اتنے پیسونیٹ ہیں کی سب سے باسکٹ بول کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں تب کینی آٹسی سینٹ جان نام کے ایک سپورٹ سیپورٹر کو دیکھتا ہے اور اس پہ بہت ہی انٹرسٹڈ ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ کینی اس کے پاس جائے وہ باہر چلے جاتی ہے ایک دن یوگلا میں ایک گیم کے دوران اینٹوین ایک سلم ڈنگ شاٹ سکور کرتا ہے لیکن باسکٹ کو پکٹ کر لٹکتے ہوئے اسے ہارٹ اٹک آ جاتا ہے وہ سانس بھی نہیں لے پاتا اور دھڑ کر کے زمین پر گر جاتا ہے پھر گیم کو روک دے جاتا ہے اور اینٹوین کو یونیورسٹی ہاسپٹل لے کے جائے جاتا ہے اور بعد میں اپنے سٹار پیئر کے بغیر ہسکی اس میچ ہار جاتے ہیں اب ڈریسنگ روم میں کینی اور اس کی ٹیم اینٹوین کو دیکھنے کے لئے تیار ہونے لگتے ہیں تب کوچ پیٹرسن آ کر انہیں انفارم کرتے ہیں کہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی اینٹوین مر گیا ہے سبھی ٹیم میمبرز شاک میں ہوتے ہیں خاص کر کینی تب بتا جاتا ہے کہ کینی اور اینٹوین کی پتا بھی ہارٹ اٹیک سے ہی مرے تھے پھر کینی باسکیٹ بول کوٹ جا کر اپنے بھائی کے ساتھ بتائبے پل یاد کرنے لگتا ہے وہ اپنا دکھ پر داست نہیں کر پاتا اور بہت رو پڑتا ہے کہ بھگوان نے اس کے ساتھ نائنصافی کی ہے اگلے دن کالج میں آر سی کینی سے ملتی ہے اور اسے دلاسہ دیتی ہے کینی بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ کئی نیوز چینل اسے انٹرویو کے لئے تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اینٹوین کی موت کے بارے میں اسے سوال کرتے رہتے ہیں وہ کینی کو چین سے شوک بھی نہیں منانے دیتے لیکن آر سی پرامس کرتی ہے کہ میں کسی انٹرویو کے لئے نہیں آئی ہوں وہ کینی کو دلاسہ دیتی ہے اور اس کی حمد بڑھاتی ہے پھر کینی اور اس کی ٹیم پریکٹس کرنے لگتے ہیں لیکن انٹوین کے بینے ان کے بیچ کوئی کارڈینیشن نہیں ہوتا کینی بھی نام کے واسطے کھیل رہا ہوتا ہے پھر پیٹرسن آ کر کینی کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں گیم پر فوکس کرنا چاہیے کیونکہ انٹوین بھی یہی چاہتا تھا لیکن کینی کو لگتا ہے کہ اسے نارمل ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا اب کیلیفونیا بیئرز ٹیم کے ساتھ ایک میچ ہوتا ہے اور اسی کے دوران کینی کو انٹوین کی آواز سنائی دیتی ہے پھر عجیب مومیٹس ہونے لگتے ہیں اور کینی کی ٹیم جیتنے لگتی ہے میچ کی آخری سیکنڈ میں جب کسی نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا کینی ہافکورٹ سے ایک تھری پوائنٹ سکور کرتا ہے اب اس طرح اس کی ٹیم گجب کی جیت حاصل کرتی ہے سبھی لوگ ٹیم کے پرفارمنس کو چیئر کرتے ہیں اور ریپورٹرز بھی اس جیت کے بارے میں سٹوریز لکھنا چاہتے ہیں کی جگہ تیز روشنی دکھائی دیتی ہے اور اس کے اندر سے اس کا بھائی انٹوین بھا رہاتا ہے کینی چونکر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن انٹوین اسے زبردستی پکڑ لیتا ہے انٹوین بتاتا ہے کہ اس نے اپنے سپر پاور سے ٹیم کو جتایا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس لئے واپس آیا ہوں کیونکہ تم نے مجھے بلایا ہے وہ اپنے ٹیم کی مدد کرنا چاہتا ہے اور پرامیس کرتا ہے کہ وہ کینی اور ٹیم کو چیمپنشپ ٹروفی ضرور دلوائے گا اب دہ ہسکیز واشنگڈن ٹیم کے اگنسٹ کھلنے والے ہیں ریپورٹرز اور پبلک کا اپنینین ہے کہ واشنگڈن ٹیم ہی جتے گی جب پیٹرسن ٹیم کے ساتھ گیم سٹریٹیجی ڈسکس کر رہا ہوتا ہے تب اس سب کینی کے عجیب بڑتاؤں پر انگلی اٹھاتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ کینی انٹوین کی وجہ سے ایسا عجیب بھیہب کر رہا ہے انٹوین ایسے ایسے پرینک کرتا ہے جو صرف کینی کو نظر آتے ہیں اب گیم شروع ہوتا ہے اور انٹوین دہ ہسکس کی مدد کرتا ہے اور آخر سیکنڈ میں کینی سے سلیم ٹنگ شاٹ بھی کروا دیتا ہے اور پھر ان کی جیت سے سب ہی حران رہ جاتے ہیں لوکر روم میں کینی اور انٹوین اپنے جیت سیلیویٹ کرتے ہیں کینی بہت ایکسائلٹ ہو کر یہاں وہاں کوتا رہتا ہے اور انٹوین گوگلے لگاتا ہے لیکن اس کی ٹیم میٹ سوچتے ہیں کہ اپنے بھائی کی موت کا صدمہ کینی کو ستا رہا ہے اگلے دن کینی آرسی کو ایک پول کے پاس دیکھتا ہے اور وہ اس سے بات کرنے لگتا ہے حالانکہ انٹوین وہاں کر مستی کرتا ہے لیکن اور کوئی اس کو دیکھ نہیں پاتا آرسی جاننا چاہتی ہے کہ انٹوین کی مرنے کے بعد دہ ہسکس کا دمدار کمبیک کیسے ممکن ہوا لیکن کینی اس کو کچھ نہیں بتاتا کینی آرسی کو ڈینر پہ انوائٹ کرتا ہے اور وہ ترنت مان جاتی ہے پھر وہ پریکٹس کرنے جاتا ہے لیکن انٹوین کی آتما وہاں بھی اس کو تنگ کرنے لگتی ہے ان کے بھی جھگڑا بھی ہوتا ہے پر اس کے ٹیم میٹس کینی کو گھورنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ بابلا ہو گیا ہے کینی انہیں سمجھاتا ہے کہ انٹوین کی مدد سے ہی وہ گیم چیتے آ رہے ہیں لیکن وہ وشواسی نہیں کرتے اب کینی انٹوین سے ونتی کرتا ہے کہ وہ سب کے سامنے پروب کرے کہ اس نے ٹیم کو جتایا ہے پہنے تو انٹوین انکار کر دیتا ہے لیکن بہت منانے پر وہ مانی جاتا ہے پھر کینی اپنی ٹیم کے سب سے کم ہائٹ والے ڈینی کو سلم ڈنگ کرنے کو کہتا ہے اب سب ہی حیران ہو جاتے ہیں جب ڈینی سلم ڈنگ کر دیتا ہے لیکن اس کی ٹیم میٹس ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے انٹوین چیڑ کر وہاں کے سارے دروازے پیٹتا ہے اور اپنے سپر نیچولر پاورز کا ڈیمو دیتا ہے تب جا کر انہیں وشواس ہوتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے اس کے سپر پاورز کے قرارن دہ ہسکیز کامپیٹیشن میں آگے بڑھنے لگتے ہیں اور نیشنل چیمپنشپ ٹیونیمنٹ تک پہنچ جاتے ہیں دراصل پہلے ان کی ٹیم اس چیمپنشپ لیول تک ہی پہنچی تھی ایک میچ کے دوران آٹسی کا کلک کہتا ہے کہ مجھے کینی اور دہ ہسکیز ٹیم پر شک ہے تم سچ کا پتہ لگاؤ کہ میں اچانک سارے میچز کیسے جیت رہے ہیں وہ آٹسی کو لالا جو بھی دیتا ہے کہ یہ سٹوری کور کر کے تم بہت ہی فیمس ہو جاؤگی اب آٹسی اس بات پر انویسٹیگیٹ کرنے کے لئے کینی کے ساتھ ڈنر ڈیٹ پہ جاتی ہے کینی اور آٹسی بہت کلوز ہونے لگتے ہیں حالانکہ انٹوئن ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اسے ہی شک ہوتا ہے کہ آٹسی کسی بریکنگ نیوز کی تلاش میں ہے ڈنر ڈیٹ پر وہ دونوں کے بیچ بیٹھ کر عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے کینی بھی بہت odd behave کرنے لگتا ہے انٹوئن اس کی پلیٹ سوس سے بھڑ دیتا ہے اور اسے آٹسی کو دیکھنے نہیں دیتا اس وجہ سے کینی کو عجیب پوزیشن میں بیٹھ کر آٹسی سے بات کرنی پڑتی ہے لیکن پھر بھی آٹسی اس سے اس کے بڑتاب کے بارے میں کچھ نہیں پوزتی پھر ڈیٹ کے اینڈ میں کینی آٹسی کو کس کرنے جاتا ہے لیکن انٹوئن بیچ میں آ کر اس کو روک دیتا ہے اب آٹسی گھر لوٹ کر ٹی بی پر دہاسکیس کا گیم دیکھتی ہے اور ریلائز کرتی ہے کہ کوئی سپر نیچرل پاور اس ٹیم کی مدد کر رہی ہے یہاں کینی کے ٹیم میٹ سے انٹوئن کی مدد نہیں لینا چاہتے اور ایمانداری سے گیم کھلنا چاہتے ہیں ان کے کہنے پر کینی انٹوئن کو یہ بات بتاتا ہے اس پر تو انٹوئن غصے میں کمرے میں توڑ فوڑی مچا دیتا ہے کچھ دیر بعد وہ شانت ہو کر کہتا ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا تھا اب کینی اپنی ٹیم سے کہتا ہے کہ میں دوبارہ اپنے بھائی کو کھوڑا نہیں چاہتا وہ یہی میرے ساتھ رہے گا اسی بیچ آٹسی اپنی ریپورٹ تیار کر کے آفیس میں سمیٹ کرنے جاتی ہے لیکن جب کینی اس سے پتاتا ہے کہ انٹوئن ان کی مدد کر رہا ہے وہ اپنی ریپورٹ فارڈ کر فنگ دیتی ہے اب دہہسکیز فائنل فور میں پہنچ چکے ہیں اور انہیں جیورج ٹاؤن ٹیم کے اگنسٹ کھلنا ہے اس میچ میں انٹوئن کی ٹرکس کامیاب نہیں ہوتے اور دہہسکیز پوائنٹ کھونے لگتے ہیں انٹوئن چڑھ کر اس میت نام کے ایک پلیئر کو اٹھا کر اسٹوری بورٹ پر فنگ دیتا ہے دراصل اس میت کینی کا بیسٹ فنڈ ہے اس میت کے ہاتھ اور پیر کی ہڈیاں اور ریڈ کی ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے پھر اس کو ہسپیٹل میں ایڈمنٹ کیا جاتا ہے اب کینی اس میت کو دیکھنے ہسپیٹل جاتا ہے اور تب آٹسی آ کر کہتی ہے کہ تمہارا بھائی تمہاری لائف کو کنٹرل کرنے لگا ہے اگر تم اسے جانے نہیں دوگے تو اپنی لائف خود کبھی نہیں جی پاؤگے اب کینی ریالائز کرتا ہے کہ سب کچھ آٹ آف کنٹرل ہو رہا ہے اسی لئے وہ انٹوئن سے بات کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب لوکر روم میں انٹوئن آتا ہے تو وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ ہماری ٹیم بے مانی کر کے گیم نہیں جیتنا چاہتی ہے اسی لئے اب تمہیں واپس چلے جانا چاہیے لیکن انٹوئن کہتا ہے کہ مجھے فائنلس میں کھیل کر نیشنل چیمپنشپ جیتنی ہے پر کینی اور اس کے ساتھ ہی انٹوئن سے کہتے ہیں کہ تم فائنل میں انٹرفیر مت کرنا ورنہ ہم خود گیم سے باہر چلے جائیں گے اب انٹوئن دکھی ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن وہیں آس پاس بھٹکتا رہتا ہے اب فائنلس کا دین آ گیا ہے اور سب بھی اپنا بیسٹ دینے کے لئے بلکل تیار ہیں گیم سے پہلے کوچ پیٹرسن انہیں موٹیویٹ کرنے کے لئے اپنی کہانی سنواتا ہے جب وہ ان کے ترے ایک پلیئر تھا تو اس کی ٹیم چیمپنشپ ٹیٹل ہار گئی تھی اتنے سال بعد آج بھی اسے وہ ہار پریشان کر رہی ہے اس پر کینی کی ٹیم فیصلہ کرتی ہے کہ وہ یہ ٹیٹل نہیں ہاریں گے اب گیم شروع ہوتا ہے کیونکہ دہ حسکیس کو انٹوئن کی مدد سے عادت پڑ چکی تھی وہ ٹھیک سے کھیلی بھی نہیں پاتے تو بیس پوئنٹ سے پیچھ رہ جاتے ہیں اور ٹیم کے کچھ پلیئرز انٹوئن کو واپس دھانا چاہتے ہیں تانکی میں ٹیٹل جیت سکے لیکن کینی نہیں مانتا پھر ہاف ٹائم میں کینی ایک انسپائرنگ سپیس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انٹوئن ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے دلوں میں پر گیم جیتنے کے لئے ہمیں خود پر وشوا سکنا ہوگا اگر ہم پورے پیشن کے ساتھ اس گیم کو انجوائے کر کے کھیلیں گے تو ٹائٹل ضرور جیتیں گے اب اس کی ٹیم میٹس پورے جوش میں ہوتے ہیں اور سیکنڈ ہاپ میں زبردست پرفارم سے اسکور کو ٹائے کر دیتے ہیں آخری کچھ سیکنڈز میں اپنین ٹیم اسکور کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کینی بال کو ہتھیا لیتا ہے صرف تین سیکنڈز بچے ہوتے ہیں اور تب کینی اپنا گیم بیننگ شاٹ مارتا ہے اور اسے جتانے کے لیے انٹوین اس کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے لیکن کینی کہتا ہے کہ بال کو ٹچ مت کرو اس پر انٹوین ڈھوک جاتا ہے لیکن کینی کے شاندار شاٹ سے بال باسکٹ میں چلے جاتی ہے اور اس طرح دہاسکیز اپنا پہلا چیمپنشپ ٹائٹل جیت جاتے ہیں ریپورٹرز کے ساتھ وہاں کے سارے لوگ ایکسائٹمنٹ میں پلیئرز کو چیئر کرنے لگتے ہیں اور ان کی اور بھاگتے چلے جاتے ہیں اور تب فائنل مشل بستی ہے اور گیم آبار سب ہی کینی اور دہاسکیز کے لیے چیئر کر رہے ہوتے ہیں تب انٹوین وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن جانے سے پہلے وہ کینی کو یاد دلاتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا پھر وہ اسی روشنی کے اندر چلا جاتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا اب کوچ پیٹرسن کینی سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ انٹوین تھا ہمارے ٹیم کا سکھتھ من کہانی کہتا ہے کہ ہاں یہ انٹوین تھا اور پھر چلا کر اپنے اور اپنے بھائی کا منتر کہتا ہے A&K all the way اور دوستوں اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو مووی اچھی لگی ہو اور ایکسپریشن اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اپنا خیال رکھیا